ایک بڑی بلیخ تمثیل دی جارہی ہے ان بدنصیبوں کے لیے جنہوں نے خوب اللہ کی راہ میں دیا لیکن اس کے بعد دکھاوا کر کے ریاکاری کر کے اپنے سارے کے سارے انفاق کو انہوں نے ضائع کروا دیا اللہ تعالیٰ اس محرومی سے محفوظ فرمائے کہ انسان دے بھی اور اس کو فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہو بڑی بلیخ تمثیل آ رہی ہے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے باغ ہو کجوروں کا یہ عرب میں خاص انداز تھا باغ لگاتے تھے ویسے انگوروں کا لیکن انگوروں کی باغ کوئی حفاظت کے لیے تاکہ تیز ہوا کے جھونکوں سے انگور کی بیلے متاثر نہ ہو بار لگا دیتے تھے کجور کے درختوں کی باغ کی حد بندی بھی ہو گئی اور تیز ہوا کے جھونکوں سے ایک کجور کی نازو بیلے محفوظ بھی ہو گئی تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کجوروں کا اور انگوروں کا باغ اونچی سرزمین میں ہو اور نہریں اس کے نیچے سے بہ رہی ہوں تاکہ بلے راست درختوں کی جڑوں کو بیل کی جڑوں کو پانی مل رہا ہو لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ سَمَرَاد اور اس شخص کے لئے اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہوں وَاسَعَبَهُ الْقِبر اب اس شخص پر آجائے بڑھاپا وَلَهُ سُرِّيَّةٌ زُعَفَا اور اب اس کی اولاد بھی ناتما ہے ابھی اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود سے محنت کر کے پھر سے کوئی باغ اگا سکے یہ بوڑا ہو گیا اب یہ مزید کو باغ لگا نہیں سکتا اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہے وہ بھی باغ نہیں لگا سکتی فَأَصَابَهَ اے سَارُن تو اس کے باغ پر آئے ایک زوردار آنڈی فِيهِ نَارُن ایسی آنڈی کے جس میں آگ ہو یعنی بڑی تیز لوگ کا جھونکہ اس کے باغ پر آ جائے فَا تَرَقَد اور وہ پورا باغ اس کی وجہ سے جلس جائے پورا باغ اس کا اس تیز لوگ کے آنڈی آنڈی کے جھکڑ کی وجہ سے جل جائے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَهَا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بوڑے باغ بان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا اس کے سارے زندگی بھر کی کمائی اس کے سامنے جل گئی اور اس کے پاس اب مزید قوت بھی نہیں ہے نہ اس کے اولاد ابھی اس قابل ہے کہ دوبارہ کوئی باغ لگا سکے تو کیا حسرت ہوگی اس بچارے بوڑے باغ بان کی اس سے زیادہ حسرت ہوگی ان بدنصیبوں کی کہ جنہوں نے مال خرچ کیا لیکن دکھاوا کر کے مال زائع کر دیا جب اللہ کیا پہنچے تو وہاں پر ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتوں کو واضح کرتا ہے لَاَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور و فکر کرو يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اَنْفِقُونَ مِنْ تَوَيِّبَاتِ مَا قَسَرْتُمْ خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَا الْعَرْضِ اور جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے چیزیں پیدا کی ہیں یعنی زکاة میں جو چیزیں دو جو مال دو وہ بھی اچھا ہو اور کشر کے طور پر جو بھی زمین سے ہم نے فصلے اگائیں ہیں بہتر سے بہتر پھل بہتر سے بہتر سبزیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ اور ارادہ نہ کرو کسی ردی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِي ایسی ردی چیز کے لئے سے تم خود بھی قبول نہ کرو إِلَّا أَنْ تُغْمِ زُوفِي مگر یہ کہ تم اس میں سے شمبوشی کر جاؤ بذر لوگوں کے سامنے قبول تو کر لی دل سے پسند نہیں کر رہا ہے کہ مجھے کیا توفہ دیا جا رہا ہے تو جو چیز تمہیں اپنے لئے پسند نہیں ہے وہ چیز تم اللہ کی راہ میں بھی بند دو ایسا نہ ہو کہ جو بکری ذرا کمزور ہے جو جانور کوئی عیبدار ہے یا جو پھل گل سڑ گئے ہیں ان میں سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیئے فرمایا کہ بہتر سے بہتر مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّنْ حَمِيدٌ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اسے تمہاری زقاعت تمہارے صدقات تمہارے انفاق کی کوئی ضرورت نہیں جو کچھ کر رہے ہو اپنے ہی بھلے کو کر رہے ہو اور حمید اللہ تعالیٰ حمید ہے اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے کوئی اس کی تعریف کریں نہ کریں آفتاب آمد دلیلِ آفتاب سورج آ جائے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں سورج آ گیا ہے وہ تو خود آ کے بدا دیتا ہے کہ میں آ چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کائنات کا ضرورت ضرورت اور تمام مظاہرِ قدرت کر رہے ہیں اَشْشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرِ دیکھو یہ شیطان ہے جو تمہیں دراتا ہے فقر سے وہ تمہیں روکتا ہے اللہ کی رامے خرش مت کرو ورنہ کل تم کیسے اپنے ضروریات پوری کرو گے ذرا بچا کے رکھو مشکل وقت کے لئے بھی لہذا شیطان تمہیں بخل کی پٹی پڑھائے گا وہ تمہیں اللہ کی رامے خرش کرنے سے روکے گا وَيَعْمُ رُقُمْ بِالْفَحْشَا اور وہ تمہیں بہائی کا حکم دے گا بہائی پر پیسہ خوب خرش ہو جاتا ہے بہودہ قسم کے لباس فیشن کے لباس ان پر پیسہ پانے کتنا خرش ہو رہا ہے بیوٹی پالر میں جا کر اچھا خاصا پیسے لٹایا جا رہا ہے اسی طریقے پر تفریحات کے لئے کہ جہاں پر ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہودگی بہودگی ہے ان کے سیر سپاٹے کے لئے تو بہت پیسے خرش ہو رہے ہیں آیاشی کے لئے خوب پیسہ لٹایا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرش کرتے ہوئے انسان کا ہاتھ رکتا ہے کون رکتا ہے شیطان اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے رکے گا اور بہودگی بہائی کے لئے پیسہ خرش کرنے کی ترغیب دے گا جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے بعدہ کر رہا ہے بخشش کا اور تم سے بعدہ کر رہا ہے فضل کا مزید عطا کرنے کا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے تم کبھی بھی غریب نہیں ہوگے اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فضل کا بعدہ کر رہا ہے اور اللہ بعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دوگے تو اس دینے سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ بڑی مستوالا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے